بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب 360 ڈگری جو سٹوڈی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے شام سے انشاءاللہ آن ایر ہوگا اور 92 نیوز کے دو سال اور یہ کامیابی کے دو سال انشاءاللہ آنے والے کئی سالوں پر محیط ہوگا یہ عرصہ اسی کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کریں گے بیسٹ ویشز کے ساتھ ہماری تمام ٹیم کو جو محنت کرتی ہے بہائنڈ کیامرا جو آپ کو نظر نہیں آرہے ہوتے لیکن دن رات 24 گھنٹے راؤنڈ کلوک کام کرتی ہے اور ابھی بھی کیامروں کے پیچھے پی سی آر میں بیٹھے ہوئے موجود ہیں یہ دو سال کامیابی کے صرف ہمیں دیکھ کر آپ نے سکرین پر دیکھیں لیکن پیچھے کے لوگوں کو بھی سلام اسی کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کریں گے دوہزار پندرہ میں یہ سفر شروع ہوا دوہزار سترہ آ گیا چھے فروری دوہزار سترہ سپیشل ٹرانسپیشن بھی آپ شام کو ملاحظہ کریں گے لیکن میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز میں خاور گومن خاور گومن صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اکبال بھٹی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل شکریہ آپ نے جوئن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو آپ لوگوں نے دونوں نے ابھی ریسنٹلی جوئن کیا کیا محسوس ہو رہے دو سال مکمل ہو گئے نائنٹیٹو ایک ایسے چینل کا حصہ بن کر جو کہ ایچ ڈ پھر ایچ ڈ پلس گومن صاحب سٹارٹنگ فرم یو انیکہ میں اکتوبر دو ہزار سولہ سے چینل نائنٹیٹو کے ساتھ منسلک ہوں اور اس سے پہلے میں ایک پاکستان کے بڑے میڈیا گروپ کے ساتھ میں نے سترہ سال کام کیا اور جب میں یہاں میں نے ڈیسین کے نائنٹیٹو ٹیلیویر جوائن کرنے کے لیے تو میرے کچھ دوستوں کے حدشات تھے کہ میں بڑے میڈیا گروپ کو چھوڑ کے ایک نئے میڈیا گروپ میں جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے پتہ نہیں کس طرح کی ٹریٹمنٹ ملی وہاں پہ صحافت کے اصول اس طرح کے ہوں گے جو آپ جس ادارے میں ہیں جو آپ اپنا رہے ہیں اپنائی ہوئے ہیں لیکن میں یہ بڑے بسوک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے تین مہینوں کے اندر جو میں نے یہاں پہ آکے محسوس کیا ہے جس طرح کی ایڈیٹوریل انڈیپیننس مجھے یہاں پہ ملی ہے کام کرنے کی آزادی ملی ہے پچھلے سولہ سترہ سال جو میں نے صحافت سکھی اور جو پرنسپل آف جنرلزم میں نے اپلائی کی ایک بڑے ادارے کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا یہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی آزادی ہے اصل میں ایک ایک جنرلز کا کام یہ ہوتا ہے کہ سچ کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے آڈینس تک اپنے ریڈر تک پہنچانا تو وہ پچھلے تین چار مہینے سے فرینکلی سپیکنگ میں مجھے جتنا رسپونس یہاں پہ آگے ملا ہے مجھے سولہ سترہ سال میں اتنا رسپونس تھی مولا پاکستان سے لے کے پاکستان سے باہر دنیا میں امریکہ اور ہر جگہ سے رسپونس آیا ایک جمپ تو ادارک آیا دوسرا اخبار سے ٹی وی کا جمپ بھی آیا ایک دم سے ایک ایچ ڈی پلاس چینل وہ کیسا محسوس ہوگا وہ جمپ کیسا تھا آپ کے لئے انیکہ یہ جو ٹیلیویئن کا رسپونس ہے this is called the tennis ball رسپونس آپ کو اتنا امیجیٹ رسپونس ملتا ہے ہم یہاں پہ حبر کر کے جا رہے ہوتے ہیں ابھی پروگرام کے دوران ہی ہوتے ہیں لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ رسپونس کر رہے ہوتے ہیں اس خبر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اچھی بری جو بھی خبر ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ پہلو آپ نے بہت اچھا کیا اس خبر کو کرنے کی بڑی اشتر ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے کہ ٹیلیویئن ایس ای ماس میڈیا ہمارے گاؤں لیول تک تحصیل لیول تک یونین کونسل لیول تک اس کی جو پہنچے وہ بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ نائنٹی ٹیلیویئن چینل پہ اس طرح ہم جو بڑے بڑے نام کر رہے ہیں اس میں ایاز امیر صاحب جن کا میرے حال میں کوئی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان میں صحابت کا بڑا نام نائنٹی ٹیلیویئن چینل پہ ہیں آمر متین صاحب آیا اس کے بعد روف کلاسرا صاحب ڈاکٹر فاروخ ہے اور ایک کوئنسیڈنٹ یہ ہے کہ روف کلاسرا آمر متین ایاز امیر وہ اس ادارے میں کام کر چکے جہاں سے میں آیا ہوں لہذا مجھے جب میں یہاں آیا تو میرے یہ بہت بڑی ایک سٹرنٹھ کی ایک کانفیڈنس کے باعث بنا کہ یہ لوگ یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اور میں اگین اس مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نہ مجھے کام کرنے کے ذاتی بلکہ ساتھ ساتھ مجھے تمام جو ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن کی طرف سے اپنے امپلائی کو سوہیل صاحب کی طرف چلتے ہیں سوہیل صاحب ادارہ وہی اور ایک دم سے سٹپ اپ کرنا دونوں آپ دونوں کے لیے پہلا شو کا ایک پہلا ایکسپیرینس تھا کیسا لگ رہا ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے اسپیشلی ایک کیسے چینل پر آ جانا جس نے آتے ہی پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں جھنڈے گاڑ لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو کوئی دوسرا اس کے حوالے سے کوئی پہلی نہیں تھا کسی بھی اچھے جنرلسٹ کے لیے کسی بھی ادارے کے اندر پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہوئے ازادی کے ساتھ کام کرتے ہوئے بغیر کسی ایجنڈے کو فالو کی ہوئے کسی کو ٹارگٹ کیے بغیر آپ کے ایڈیٹوریل پوائنٹ آ ویو سے کوئی انوالمنٹ کے بغیر اگر اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو کسی بھی ایک اچھے جنرلسٹ کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ایک بہت بڑی اپورچنٹی سے یہ کم نہیں ہوتا اور یہ اپورچنٹی مجھے ملی ہے یہاں پر نائنٹی ٹو نیوز کو جوائن کرنے کے بعد یہ نائنٹی ٹو نیوز ٹی وی کے انفرادیت جہاں پر ٹیکنالوجی کی لحاظ سے بھی ہے کونٹنٹ کے لحاظ سے بھی ہے ایڈیٹوریل کے لحاظ سے بھی وہی پر اگر ہم دیکھیں جو الیکٹونک میڈیا کی پندرہ سال کے اگر ہم ہسٹری دیکھیں دو ہزار دو کے بعد تو نائنٹی ٹو چینل ہے یہ پاکستان کا شاید واحد چینل ہے جس نے انتہائی کم عرصے کے دوران بہت زبادر طریقے سے پرفارم کیا لوگوں کے دلوں کے اندر ریل مانوں میں جگہ بنائی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھتے تھے اپنے سلیبس کے اندر جو جنرلیز ہے جو صحافی ہے اس کا کیا کام ہے نہ صرف لوگوں کو انفارم کرنا ہے بلکہ ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے تو نائنٹی ٹو نیوز نے اس وقت جب پاکستان کے اندر سنسنی خیزی کا دور تھا سنسلیشنلزم کو بہت پرموٹ کیا جاتا تھا کچھ غیر ذمہ درانہ صحافت بھی کی جاتی تھی ایسے موقع کیو پر جب یہ سلسلہ شروع کیا تو وہاں پر نئے میارات قائم کیے نہ صرف لوگوں کو انفارم کیا بلکہ ایڈوکیٹ بھی کیا وہ ہماری اخلاقی تربیت ہو وہ سیاسی تربیت ہو بہت امدہ طریقے کے ساتھ بڑے بڑے ایکسپیرینس ناموں کے ساتھ نائی ٹی ٹو نوز نے پاکستان سے لوگوں کے دلوں کے در جگہ بنائی ہے سوہل بتا رہا تھا دین چار چینلز میں پہلے کام کر چکے لیکن یہاں پہ جو ایک ارج ہے نئی نئی ٹیکنالوجی لانے کا اور چینل کو امپروو کرنے کا وہ کہہ رہا تھا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی تو میرے حال میں یہ بھی مینجمنٹ کا اس کو بھی کریٹ دینا چاہیے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے کتنی میند کے ساتھ ابھی شروعات ہے ابھی 92 کا سفر مکمل نہیں ہوا ابھی بہت آگے جانا ہے اور بہت ساری ٹیکنالوجی متعرف کروانی ہے وہ آپ ہمارے ناظرین بھی دیکھتے چلے جائیں گے آج شام سے انشاءاللہ 360 ڈگری سٹوڈیو دیکھیں گے وہ بھی آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہوگی لیکن اپنے شو کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شو کی طرف بڑھیں گے تو بات کریں گے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی باخبر کرنے کی جو اس شو کا مقصد جس وجہ سے یہ شو کو شروع کیا گیا تاکہ صبح ہی صبح آپ کو ایک کرنچی قسم کا شو ملے جہاں آپ کو تمام کی طبعہ خبریں مل سکے اس کا انالیسس مل سکے بات کریں گے ہیلتھ سیکٹر کی جس کے بارے میں میں اکثر بات کرتی ہوں جب سے یہ شو شروع ہوا تب سے یہ ایک ایشو ایسا ہے جس کو حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں یوں کہ ہیلتھ کی طرف اتنی توجہ نہیں جتنی توجہ ہونی چاہیے بجٹ کا اتنا چانک نہیں جتنا چانک ہیلتھ کو دینا چاہیے اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں ان کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن روکنے کے لیے علاج کے لیے گورنمنٹ کی توجہ ضروری ہے اور گورنمنٹ کی توجہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروپر مشین ریو در آئی جائے لیکن ملک کے ایسے ہسپتالوں کے اندر جو کہ کینسر جیسے موزی مرز کو کے حوالے سے علاج کرتے ہیں اس کی تشکیز کی بات آتی ہے اس کے اندر ایک ایسی مشین جو کہ تیرپی کے لیے ریڈیو تیرپی کے لیے انتہائی اہم ہے وہ نہیں ملتی خوابر صاحب یہ بتائیں نوری ہسپتال کی ہم نے کچھ عرصے پہلے بات کی کچھ ایسے ہسپتال ہیں جیسے شوکت خانم ہو گیا وہ کینسر کا علاج کرتے ہیں یہ گنمنٹ ہسپتالوں کے اندر ریڈی ایشن مشین ہیں جا کھتر رہی ہیں انیکہ یہ پیشنے تو جب 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 آپ نے کہا کے سٹوری کی اب یہ ہے کہ میرے پاس جو لیٹس مسدکہ اطلاعات ہیں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے اندر چل رہے ہیں چار ہسپٹل ایک تو نوری ہسپٹل اسلامباد میں ہے لہور کے اندر انمولک کا نام آپ نے سنے اسی طرح کراچی کے اندر جناح ہسپٹل میں بھی ایک سیکشن ہے جس کو وہاں پہ نیوکلر میڈیسن جس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے مریضوں کو پروائیڈ کرتے ہیں اچھا پاکستان اس ٹیم ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر آٹھ میں سے ایک بندے کو کینسر ہونے کا خطر ہے اس کی بہت زیادہ وہ جوہات ہے سٹوری یہ ہے کہ ان چار تین جگہوں کے اوپر وہاں پہ جو ریڈیو تھیراپی کے لیے جو مشینز اویلیبل ہیں وہ خراب ہیں وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی جب میری بات ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ سیمنز کمپنی جو کہ ان مشینوں کو پروائیڈ کرتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی رپیئر کا بھی زمہ اس کے ساتھ تھا وہ اس ملک سے جا چکی ہے اور اب ان کی جو رپیئر ہے ان کی جو مینٹننس ہے جس لیول کی ہونی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے جس کے وجہ سے اب مشینیں اکثر خراب رہتی ہیں اور ایک اور وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مشینیں اتنی ہی اتنی ہی اتنی ہیں لیکن ساتھ ساتھ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا لیا ہے ایک مشین پہ انہوں نے یہ کہا کہ روزانہ کے طور پر آپ چالیس پیشنٹ کو آپ ریڈیو تھیراپی پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم سو سے بھی زیادہ وہ جو ڈاکٹرز ہمیں بتا رہتے ہیں ہمیں کرنی پڑتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مریضوں کا دباؤ کافی زیادہ ہے اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی آنے والے بجٹ میں ہم نے پلاننگ کمیشن کو پی سی بان جمع کروایا ہے جس کے تیت ہم نے اس ایشو کی طرف حکومت کی توجہ مانگی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ خدا رہا ان مشینوں کو بڑھائیں اور چونکہ ایک جو اس میں جو قابل ذکر چیز ہے انیکہ وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے اندر کینسر پیشنٹ کو بھگتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کیمو تھرابی کراتے ہیں تو اس کے بعد سرٹن ٹائم پیلٹ کے اندر اندر آپ کو ریڈیو ترابی کرانی ہوتی ہے اگر آپ اس ٹائم کے اندر نہیں کروائیں گے تو سارے کا سارا جو کیمو تھرابی آپ نے اس کا جو عدیات لئی ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں آپ کے جسم کے اندر بھر دی جاتی ہیں اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس مشینیں نہیں ہیں لہٰذا وہ جو ایک ٹائم سپین ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور مریضوں کو آپ اتنی مہنگی دوائیں لگا رہے ہیں کیمو تھرابی سے اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کو ریڈیو تھرابی نہیں کرتے وہ جو گیپ ہے اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے مشینوں والی کمپنی چلی گئی مشینیں ادھر ہی موجود ہیں مشینیں ادھر موجود ہیں تو مشینوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تو کارامت ثابت کرنا ہے کہ وہ کام کریں گی ان کی سروسنگ کے لیے اگر کمپنی چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشینیں ہیں وہ یہاں کام ہی نہیں کریں گی یا پھر کام کریں گی تو اتنے سارے مریضوں پر کام کریں گی اور کیا کوئی دنیا میں اور کمپنی نہیں ہے جو کہ مشینیں پر اہم کر سکتی اتنا ہے بھی جو لوڈ ہے اس کو کم کر سکتی ہے لیکہ بلکہ ٹھیک ہے یہ اس کا کوئی جسٹیفکیشن یا اس کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کمپنی جیسے نے یہ مشینیں پر وائٹ کی تھی وہ پاکستان سے جا چکی ہے اتنا حساس مسئلہ اور اس کے اوپر جو متلکہ حکام کی توجہ ہے وہ اس کی ان کی غفلت کا اشکار کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایسا معاملہ صرف ریڈیشن نہیں باقی بھی سرکاری حسپتالوں کے اندر جب ہم دیگر مشینوں کی بات کرتے ہیں تو یہی بدترین صورتحال ہے لیکن کیوں جو سیویلین حکومتوں کے مات چلنے والے حسپتالیں وہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اگر ہم نے ملٹی ہسپیٹل ہمیں بھی لٹ اف ٹائم ہمیں جانے کا موقع ملے اسی ایم ایس کی ہم بات کریں یا پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والے ہسپیٹل کی بات کریں وہاں پر تمام مشینیں بلکل ٹھیک حالت میں کام کرتے ہیں ان کی منٹیننس ٹھیک ٹائم پر ہوتی ہے وہاں صفائی کا اچھا نظام ہوتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جو سیویلین حکومتوں کے مات چلنے والے حسپتالیں یہ وفاق کی حکومت کی بات ہو یہ صفائی حکومتوں کی بات ہو وہاں پر بدترین صورتحال ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہے وجہ کیا ہے دلچسپی نہیں ہے بیٹ گورننس اور اس کے ساتھ کرپشن کے ایلیمنٹ یہ وہ وجوہات ہیں جس کا خیمیازہ عوام بھگتتے ہیں اگر دیگر حسپتالوں میں تمام مشینوں کو مقررہ وقت پر منٹین کیا جا سکتا ہے انہیں اپگریڈ کیا جا سکتا ہے تو ان حسپتالوں میں جہاں پر حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحت کے سہلیات فراہم کریں وہاں پر اپگریڈیشن نہیں ہے تو یہ بڑا یہ تشویش کی بات ہے کہ آپ ایسے معاملے کے اندر یہ ریڈیشن مشینیں ہیں موجود ہیں بیٹھیں گے باہر بیٹھیں گے لندن چلے جائیں گے لندن سے علاج ہو جائے گا کسی کا کہیں سے ہو جائے گا کسی کا امریکہ سے ہو جائے گا کینڈا سے ہو جائے گا لیکن ایک آم شہری کی بات ساتھی ہے تو پھر یہ حالات ہو جائے گا انیکہ یہ ایشو تو ہم بار ہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری حکومت کی یہ کبھی بھی ترجیحات میں شامل ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں رہا لیکن اب حالات اس طرح ہے کہ لوگوں پہ آپ نے حکومت کرنی ہے اگر لوگ ہی نہیں رہیں گے آپ حکومت کس پہ کریں گے پاکستان کے اندر جس طرح چھاتی کا کینسر جس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے ہیپیٹ آرہ سی آپ کو پتا ہے لیور کی جو ڈسیزن پاکستان کے اندر اپی ڈیمک کی صورتحال اختیار کر چکی ہیں اور اس صورتحال میں جب آپ کے پاس یہی چاندے کے دارے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے مہنگی ٹریٹمنٹ سمجھی جاتی ہے نہ صرف سمجھی جاتی ہے بلکہ ہے پاکستان کے اندر عمران ہاں کی صاحب کی طرف سے آپ کو بتا ہے لاہور کے اندر پشاور کے اندر آپ کو کراچھی کے اندر بھی ایک سیٹ اپ کر رہے ہیں ہاؤسپیٹل وہاں پہ جہاں پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ بالکول اسے اپنی جان نہیں چھڑا سکے ان کو اس اسیشو کے طرف میرے خال میں توجہ دینی چاہیے اور اپنے پروگرام کے توسط سے ایک بڑے ڈاکٹر صاحب نے جو اس پلاننگ کا حصہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ پلیز ریکویسٹ کیجئے گا ایسا ان اقبال صاحب کو کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بھی ابھی نیا سال کا بجٹ بنے گا اس میں یہ جو ہے ان کا جو پی سی وان جا چکا ہے ان کے پاس وہ پی سی وان اپروو کر رہے ہیں اور یہ جو تین چار ہسپیٹل کا ہم نے ذکر کیا وہاں پہ یہ ماشینز اویلیبل ہوگی اور یہ گورنمنٹ کے ہسپیٹل سے یہ کمرشل ہسپیٹل نہیں یہ مسئلہ ہے اور جو انجیوز یا جو ادارے کام کر بھی رہے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے سیاست کی نظر ہو جاتا ہے یہ معاملہ سیاست کی نظر ہونے والا نہیں ہے یہ معاملہ لیکن پیٹرولیم اصنوات کا آپ کو یاد ہوگا دنیا کے اندر پیٹرولیم اصنوات کی قیمتیں گر رہی تھی اور یہاں ہمارے یہاں قیمتیں گرنے کا نام نہیں لے رہی تھی جب قیمتیں گری تو اشیہ خورنوش پر اس کا اثر نہیں پڑا اور جب اثر پڑنا شروع ہوا تو اس حد تک ہوا کہ کیا کہیے جہاں اثر پڑنے کے برابر ہی تھا اب ایف بی آر نے پیٹرولیم اصنوات کی اضافی قیمت کے حوالے سے نئی حکمتیں عملی تیار کی ہے بچی صاحب کیا حکمتیں عملی ہے یعنی عوام کو پتہ بھی ہے عوام کے سامنے لے کر آئیں یا ذرا دبے دبے الفاظ کے اندر تمام چیزیں بتائی گئے عملی ہے عوام کی آنکھوں میں دھول جھنکنے اور انہیں دھوکہ دینے کی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگرچہ دو سال کے دوران عوام کو پیٹرولیم اصنوات کے حوالے سے عالمی منڈی میں جتنی پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی ہوئی تھی اس کا رلیف نہیں دیا گیا متعدد مرتبہ اس بات کے اوپر لوگوں نے مطالبہ بھی کیا سیاسی جماعتوں میں بھی آواز اٹھائی لیکن حکومت تس سے مسنا ہوئی لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے لیکن اب بھی عالمی مارکٹ میں جب قیمتیں کم ہیں اور پیٹرولیم اصنوات کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہے ایسے موقعے کے اوپر اب ایک وزارت خزانہ نے ایسا کام شروع کیا ہے جس کی ملکی تاریخ میں نہ کوئی مثال ملتی ہے نہ کوئی ایسی پریکٹیس اور وہ ٹوٹلی لیگل ہے کیا کیا جا رہا ہے اوگرہ جس کا کام ہے پرودنٹ طریقے سے فیر طریقے سے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں کا تعیون کر کے سمری وزارت خزانہ کو اور وزارت پیٹرولیم کو ارسال کرنا اب چونکہ وہاں پر جو چیئر پرسن ہے وہ اہم حکومتی شخصیت کی توسو سے اپوائنٹ کی گئی تھی انہوں نے بھی تمام قوائد و ضعبط کو بلائطاق رکھتے ہوئے نئی پیٹرولیم اصنوات کی جو سمری تیار کی جاتی ہے خلاف قوائد تیار کی جاری ہے گزشتہ ایک ماہ سے اس کا دستاویزی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے جب اوگرہ سے اینڈ آف دو منت یا اینڈ آف میڈ آف منت جب سمری منگوائی جاتی ہے تو انہیں ایک خفیہ لیٹر بھیجوائے جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں کا تایون کیا جائے ہائی سپیڈ ڈیزر جس کی سب سے زیادہ خپت ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر ٹیکس اپلیکیبل کرنا ہے جی ایس ٹی وہ نہیں کرنا جو اس دن نوٹیفائیڈ ہوتا ہے حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق بلکہ ایک ایزمشن کی بیس کیوپر ایک ہائر سیڈ کیوپر فرضی ٹیکس فار ایزمپل جو لاس سمری تیار کی گئی جو نوٹیفائیڈ جی ایس ٹی کریٹ تھا اٹھائیس فیصد وزارت خزانہ نے کہا چونکہ عوام کو دوخہ دینا ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ اوگرہ نے سمری زیادہ بجوائی تھی ہم نے کچھ کب اضافت کی ہے ایک اٹھائیس فیصد چلی سہل صاحب اس کو continue کریں گے اور بات کریں گے کیا ہو کیا رہا ہے اور اوگرہ کی بات کریں یہ regulatory authorities وہ ہی ہیں جو پانچ regulatory authorities وزارتوں کے انڈر آ گئی تھی administratively دیکھئے administratively clear کرنا بڑا ضروری ہے باقی regulation کا کام ابھی بھی ان کا ہے لیکن کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد welcome back after the break بریک پہ جانے سے پہلے پیٹرولیوم کے بات کر رہے تھے اور ناظرین مسکراہت خود ہی آ جاتی ہے regulatory authorities ہے regulatory authorities میں regulate کرنا ہے لیکن سوہل صاحب آپ جو بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لی جگہ اور مجھے ساتھی ابھی بتا دی جگہ regulatory authorities regulate کریں گے properly کریں گی نا تو گر بڑ کہاں آ رہی ہے گر بڑ یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ قانون کو اور قواعد کو مدے نظر نہیں رکھ رہے حکومت نے اپنے شارٹ فال کو پورا کرنا ہے ٹیکس تو حالے سے FBR برڈن بڑھائی جا رہی ہے پیٹرولی مسنوات کے سارفین کے پر ہائی سپیڈ ڈیزل کی مثال دینا چاہوں گا جس کی اوپر 28 روپے فی لٹر سے زائد ٹیکس ہے جو اس کی قیمت 80 روپے فی لٹر ہے پیٹرول کی قیمت جو کہ 70 روپے 29 روپے فی لٹر اس کی اوپر جو ٹیکس ہیں وہ 200 روپے فی لٹر سے زائد ہے حکومت نے جنوری میں جو دو مرتبہ قیمت بڑھائی ہے اس کے نتیجے میں میں نے ابھی ہم نے چیک کیا کہ جو ٹرانسپورٹرز نے قرائے بڑھا دیئے ہیں لاہور ٹو ملتان لاہور ٹو اسلامباد ایک سو روپے سے ڈیٹھ سو روپے تک قرائے بڑھا دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن کیونکہ ایف پی آر تو وزارتہ خزانہ کو صرف اضافی ٹیکسیز چاہیے اضافی ریوینو چاہیے اس وجہ سے پیٹرولی مسنوات کے سار فی لٹ پر بودھ آئے روز بڑھایا جا رہا ہے یہ سٹوری تو اب آپ نے سارے سنا کے اس کے بعد سٹوری ہمیں بات میں سنای ہے کہ جو عام انسانوں عام لوگوں پر یہ جو امپیکٹ ہوئے یہ جو ہر روز آپ سویل ہمیں جو ایک فگرز کی وزاری سناتے رہتے ہیں یہ تو حساب ڈارس میں بڑے ماہر ہیں پتا ہے وہ اس سے پہلے بھی ہمیں جو انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑے وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے یہ ٹیکسز نکال لاتے ہیں اور اسیو یہی رہے گا کہ کیا کیا عام لوگوں کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی اپنے دو تین پروگرام میں چیز کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ آخری سال ہے الیکشن میں آپ نے جانا ہے پیسے آپ کے پاس ہے کونی دنیا کے کرزے جتنے لیا ہیں وہ آپ نے آپ نے واپس کرنے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے ٹیکس ریفارمز چاہیئے تھیں وہ آپ کرنی پائیں لہٰذا یہ آپ آنے والے دنوں کے اندر انی کا یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر گزرتے مہینے ہفتے کے ساتھ نئے ٹیکسز لگیں گے اور یہ ٹیکسز بڑھتے جائیں گے آپ آم آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بہت فکر ہے تو آم آدمی کی بات کر لیتے کیونکہ آم آدمی کو کرزہ دینا ہوتا ہے ذریع ترقیاتی میں ایک ایسا بینک جو کہ ذرات کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے لیکن یہاں ہوتا کیا ہے ترقی ہو جاتی ہے کسی اور کی اور وہ ایک کیشئر کیسے ہوتی ہے ترقی کھاور صاحب ذرا بتایا یہ رہمت اللہ صاحب ہیں کیشئر ہیں ذریع ترقیاتی بینکے کمال کا آئیڈیا انہوں نے دونڈا انہوں نے دونڈا یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا میں پہلے انہوں نے لوگوں کو فائنڈ اوٹ کیا کہ یہ کاؤن کاؤن سے لوگوں گے جو لینڈ لیس ہے یا جن کے تھوڑی جن کے پاس تھوڑی بہت زمینے ہیں انہوں نے ایس ایم ایس کیا کہ یہ آپ کے پیسے نکل گئے ہیں بینزری انکم سپورٹ پروگرام کہ تو آپ آگے کائنڈی پیسے لے جائے وہ لوگ آئے اور ان کو حقیقتا انہوں نے پندرہ سے بیس دار پچیس دار پیسے دیے اور اس کے بدلے میں ان سے انگوٹھے لگوائے ان کو جہاں جہاں سگنیسٹر چاہیئے تھے وہ سارے کیا کاروائی انہوں نے یہ کی کہ یہ وہاں پہ ان کا ایک نیٹ ورک ہے ذریع ترقیاتی بینک یہ سرائے نارنگ برانچ ہے لکی مروت خیبر پختونخواہ کے اندر ذریع ترقیاتی بینک ذریع ترقیاتی یہ فیڈل گورنمنٹ کا ادارہ اس کو ہرگز نہ لیا جائے کہ یہ کے پی گورنمنٹ اس میں موال ہے اچھا انہوں نے کہا کیا یہ کہ لوگوں سے انہوں نے سارے سگنیچرز کروا کر رہو کہ تو ان کو تھوڑے بہت پیسے دے اور ان کے نام پہ انہوں نے ذریع ترقیاتی بینک سے پیسے نکلوائے اب ان کے اوپر جو چارج لگا ہے نیشنل کونٹی بیرو نے جو اس پہ چارج شیٹ کیا ان لوگوں کو چھے لوگ ہیں بیس کروڑ دو سو دو ملین روپے کا ان کے اوپر چارج لگا ہے اب ان کی پیشی ہو گئی ہے انویسٹیگیشن ہوگی لیکن وہ ہی ہوگا نا پلی بارگین وہ اس میں دو سو دو ملین میں سے ایک سو ملین واپس کر دیں گے کمر چودی صاحب کو جو ناب کے چیرمن اس کے بعد اسلام علیکم والیکم کیا بنا اس کانون کا جو دنیا کا سٹرکٹس تریم کانون اس کے بعد یہ ساف ستھرے کپڑے پہنیں گے اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے رہیں گے اور یہ کہیں کہ جناب ہم نے پیسے واپس کر دیں گے میرے سوال کہ نہیں آپ نے جواب وہ آرڈینس وہ انیگا وہ ہوا یہ تھا کہ آرڈینس جب آیا تو آرڈینس کے گئے سینٹ نے ریزولیشن پاس کر دی وہ ختم ہو چکا ہے اس کا کوئی ابھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ختم کیا تھا نیا کانون لانے کی کوشش کی تھی وہ بالکل بیکٹو دا سکوئر وانا اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ چونکہ پولٹیکل ویل نہیں ہے پولٹیکل ویل اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے حقیقتن چینج نہیں کرنا چاہیتے ہیں نیب کے اندر جو سب سے بڑی بڑائی ہے سپریم کورٹ پاکستان اس پر ابزرویشن دے چکی ہے ساری پولٹیکل پارٹی ابزرویشن دے چکی ہیں وہ ہے نیب کے چیئرمین کی سلیکشن نیب کے چیئرمین کی سلیکشن کاؤن کرتا ہے وہ کرتا ہے پرائیم سرا پاکستان اور لیڈر تا پوزیشن جب وہ اپنی مرضی سے اپنا مرضی کا بندہ لگائیں گے تو کیوں کسی پولٹیکل پارٹی کے پیچھے جائیں گے یا کسی ایسے کو ریورٹ کیسے کریں گے کیا کریں گے اس کو پکڑیں گے آپ کہہ رہے بلی بارگین ہو جائے گی یہ تو بڑا مایوسی کی بات ہو گئی نیکہ اب یہ ریورٹ نہیں ہو سکتا چونکہ آپ کے سسٹم کے اندر لوپ ہول تھے اب اس نے ایک شخص نے جو دو سو بیس کروڑ پہ کی رقم لوٹ لی متعلقہ لوگ کو ملنے سے خیبر پختون کھا کے اندر کسانوں کی پہلے ہی جو مالی صورتحال ہے وہ بہت اپتر ہے ان کو وہاں پہ کرز پہلی تنی آسانی سے نہیں ملتے اب یہ وہ رقم تھی بیس کروڑ پہ جو کہ خیبر پختون کھا کے چھوڑے چھوڑے کسانوں کو ملنی تھی وہ متعلقہ ارسے میں مل نہیں سکی اس کو کرپشن کی نظر ہوگی رقم اب نیپ کیا کرے گا نیپ کے چیرمن کے پاس ایک رزا کرانہ واپسی کی اور پلی بار بارگین ہو جائے گی اور رقم واپس چلی جائے گی لیکن جو خیبر پختون کھا کا کسان متاثر ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا اس شخص نے جو کیشئر تھا اس نے اپنی کچھ سوچیشن بہتر کی اس پیسے کو ہیوٹلائز کیا کچھ عرصہ رہے گا اندر اس کے بعد پلی بارگین کے کہ باہر آ جائے گا لیکن کسان کی حالت نہ بدلی اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا مجھے ہم نے دو دن پہلے بھی سٹوری کی تھے ذریعی ترقیاتی بین پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا بینک ہونے کے باوجود سٹیٹ بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ آئے وہ چھ فیصد ہے اور یہ پندرہ سے سولہ فیصد انٹرسٹ ریٹ آئے کون سا بہتر رہے ہیں یہ صرف کیشئر کا کاملی ہوگا اس کے ساتھ شامل ہوگی جنہوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچائے اتنا بڑا نقصان لیکن افسوس افسوس ہونا کچھ نہیں ہے اور اسی بات پہ سب سے زیادہ ملامت کہ اگر واقعی میں کوئی کرمینل کرائیم کرے اور اس کا جو سزا اور جزا کا سسٹم ہے وہ پروپر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہی نہیں ہونا سزا اور جزا کا سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لیکن ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بھی تو صحیح نہیں ہے اور دسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں تو بجلی کی دسٹریبیوشن کی سب سے پہلے بات کریں گے ڈسکوز وہ کمپنیز جن کو دسٹریبیوشن کرنی ہے ترسیل کرنی ہے بجلی کی وہ نقصان میں جارہی ہیں آپ کوئی عام شہری سوچے گا سوہل صاحب وہ یہ کہے گا کہ دسٹریبیوشن میں کیا نقصان ہے جہاں ٹرانسویشن لاؤسز ہیں ان کو پور کریں کام تو آسان ہے لیکن مشکل کیا ہے کیوں اتنا نقصان اچھا اس سے پہلے سوہل سٹوری پہ جائے آپ میرے سیالکوڑی بائی کے پیچھے کیوں پڑھے ہیں ہر دفعہ سٹوری لے آتے ہیں آپ سیالکوڑ سے خاجہ آسان جرنلیزم ہے جرنلیزم میں سب سے بات کرتا ہے ہم تو ہم کے پیچھے بالکل نہیں پڑھے ہوئے ہم اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے عوام کے پیچھے کی پڑھے ہیں اس وہ عوام کا پیسہ ہے وہ قومی خزانے سے پیسہ جا رہے ہیں آپ اس کو روکنے کے اندر آپ کی وہ سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی یہ جو اب تازر رپورٹ سامنے آئے یہ نیپرہ کی جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے اس میں یہ انکشاف ہو ہے کہ بجلی کی نو میں سے آٹھ تقسیم کار کمپنیاں سلانہ بیس ارب روپے سے زائد کا نقصان کر رہی ہیں کس مد میں بجلی چوری کی وجہ سے اس کے اندر جو بتایا گیا اسلامباد الیکٹری سپلائی کمپنی جس نے کچھ موثر اقدامات کیے چوب پوزیشن پر آگئے لیکن باقی جو کمپنی ہے خصوصا منجاب کے اندر کسی حد تک معاملہ کنٹرول ہے بجلی چوری کے حوالے سے اور چونکہ یہاں پر کچھ اوور ریکوری کے بھی وجہ سے چیزوں کو کور کیا جاتا ہے لیکن سندھ کے اندر بدترین صورتحال بلوچستان بہت بری صورتحال اور اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی پیسکو کمپنی کی بہت بری صورتحال ہے جس کی وجہ سے سلانہ قومی خزانے کو بیس ارب روپیس سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے اور حکومت کو اس نقصان کو پار کرنے کے لیے الٹی میٹلی سپشلی دینا پڑتی ہے اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے گرشی کرزہ جنم لینے کی بھی لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بجلی چوری کا قانون موجود ہے ان سندھ کے اندر جو دو کمپنییں کام کر رہی ہیں سکھر الیکٹرک پاور کمپنی اور ہیدرباد الیکٹرک سپلائی کمپنی وہاں پر بجلی کی نہ تو وہ ریکووری کی جاری ہے تقریباً چوالیس پرسنٹ تک ہر مہینے ریکووری نہیں ہو پاتی بجلی چوری ہو جاتی ہے لوگوں نے کنڈے لگایا کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے وہ تو اس لیے کنڈے لگایا کہ آپ نے بجلی ماہ تک پہنچائی نہیں بجلی پہنچائے گی تو کنڈے لگانے کی کیا سرورت پڑے گی یہاں بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے کتنی تغدو کرنے کی اب میں اسی طرف آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں سوائے اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے علاوہ جتنی تقسیم کار کمپنی ہیں وہاں پر بتایا گیا کہ لوگ بجلی کا کنیکشن حاصل کرنے کے لیے رول رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہیں وزارت پانیو بجلی کو کوئی پرواہ نہیں چونکہ جو آٹھ تقسیم کار کمپنی ہیں ان کی جو کسٹوڈین ہیں وفاقی حکومت اور وزارت پانیو بجلی ہے وہاں پر آپ نے ساڑھے تین سے چار سال ہونے والے ہیں آپ نے آکے ایک ایڈویٹیزمنٹ کی تھی یہاں پر مارکیٹ کی لحاظ سے پروفیشنل ایکسپرٹ چیف ایکزیکٹیو آفیسرز کا تقرور کیا جائے گا دو آئیڈ لوگوں کو ایک ایک بندے کو دو دو کمپنی کو چار دے کے چلوا رہے ہیں تو پھر یہ ہی ہونا ہے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا قومی خزانے کے اوپر ایک ہیوی ڈینٹ پڑ رہا ہے سلانہ اچھا ایک تو کنڈا سسٹم بھی ہوتا ہے خوابر صاحب اس کے لیے بھی کوئی ایک بلنگ کا کوئی فکس سسٹم ہوتا ہے اتنا مجھے بتا ہے کیونکہ کراچی کے اندر جب میں نے اس حوالے سے شو کیا تھا تو وہ بھی بل دے رہے تھے پھر اگر اتنا ہی آپ کا لوس آ رہا ہے تو آپ کوئی پروپر سٹرنجنٹ قسم کی کاروائی کر لیں وہ بھی نہیں کر رہی یہ شروع دن سے واپڈا کا ہمیشہ سے مسئلہ ہی یہ رہا ہے گورننس کا مسئلہ ہے کہ آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کر لیں بجلی اگر وہ صحیح مینوں میں اس کا استعمال نہیں ہونا اس کی آپ کی کوسٹ واپس نہیں ملنی تو وہ گردشی کرتے بڑھتے رہیں گے لیکن وہ یہ نا سوال یہ ہوتا ہے سویل کہتا ہے جناب سیریسنس تو بہت زیادہ ہے سیریسنس سیلسی پہ زیادہ ہے کہ یہ واحد منسٹری ہے جہاں پہ خاجہ حاصف صاحب بڑے منسٹر ہیں اور ان کے یہ چھوڑے منسٹر چوڑی عابد شیر علی آپ کو بتا ہے وہ ہر وقت آپ ان کو دیکھیں گے میڈیا میں دیکھیں گے ٹیلی ویجن شوز میں دیکھیں گے وہ مختلف اشیوز میں ان والد ہیں وہ ہر ایشیو پہ بات کر رہے ہوں گے سوائے اپنی جو ان کی منسٹری ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے گا خاجہ حاصف صاحب ہیں ان سے آپ جھگتیں سن لیں ان سے آپ لطیفے سن لیں اسی طرح عابد شیر علی صاحب ہیں ان سے اسمبلی کے اندر لڑائی کروا رہے ہیں پچھلے دنوں جب لڑائی ہوئی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا بڑا زبردستہ انہوں نے وان کیا اس نے کہا عمران خان اور شامود کریشی آپ آئندہ سے آپ میرے پر ریڈار پر رہیں گے لہٰذا تیاری کر کے نیشنل سنبلی کے اندر آنا یہ دمکی ہیں یہ دمکی ہیں یہ جو کام ہے یہ جو اپنی اگریسف نیس ہے یہ شو کریں ان چوروں کے خلاب یہ جو کنڈا لگانے والے ہیں جو یہ سارا آپ کے دپارٹمنٹ کو زیادہ نقصان صرف ہل کی ضرورت ہے اسلامباد الیکٹر سپلائی کمپنی اگر اچھا پرفارم کر سکتی ہے چوری پر کابو پاس سکتی ہے ار برپے کے خسارے سے نکل سکتی ہے تو باقی آٹھ کمپنی بھی نکل سکتی ہے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ افسودہ کرنے والی آج دن ہے مو میٹھا کرنے ہماری سیکنڈ آنویسی یہ لیکن مو میٹھا کرنے سے یاد آیا نظری ہر میٹھا مو میٹھا کرنے کی بجائے کچھ اور بھی نکل سکتا یعنی زہر بھی نکل سکتا اور عجیب بات یہ ہے کہ ملک کے مہماروں کو ملک کے مستقبل کو ایسا زہر کھلایا جا رہا ہے اور صرف اور صرف ایک شہر میں نہیں کراچی میں اسلامباد میں سکولز کے باہر بکنے والا میٹھا میٹھا نہیں ہے لیکن زہر ہے گممن صاحب بچے کئی ٹائم زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور آپ ان کو ایسا میچھا کھلا رہے ہیں جو کہ زہر سے کم نہیں ہیں یہ کون سے کیمکلز ہیں کہاں گے چیکس ان بیلنس یہ ایک بڑی خوفناک سٹوری ہے ہم صبح صبح اپنے ناظرین کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں بتاتے لیکن کیا کریں مجبوری ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ عام انسانوں کو عام پیرنٹس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو رنگ برنگیاں آپ یہ نیلے پیلے ریپرز کے اندر آپ بچے آپ تاکنیاں آپ کو کھاتے ہوئے ملیں گے وہ بڑی خوفناک اور بڑی خطرناک اور پیرنٹس کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کراچی یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی پورے کراچی کے اندر انہوں نے جو مختلف ایریز سے یہ سیمپلنگ ککٹے کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ ان کی جو فائنڈنگ یہ ہے کہ نکل اور لیڈ کی مقدار جو ہے ان ٹوفیز کے اندر کافی زیادہ پائی جاتی ہے جس کے وعیاء سے آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے اور ہواتین یہ چیزیں کنزیوم کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اس کا ایمپیکٹ زیادہ ہوتا ہے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اچھا اس میں جو بڑی بڑی انٹرسنگ چیز انہوں نے فائنڈ اوڈ یہ کی یہ جو ٹوفی ہیں ان کے جو ریپرز ہیں بلکل ان کے اوپر کوئی انگریڈینس نہیں لکھے ہوتے ان کے جو کیا اجزاء اس میں استعمال ہوئے ہیں اس کا کس طرح کا کوئی منشن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فائنڈ اوڈ کیا کہ ایک تو آپ کا جو نرورس سسٹم ہے اس کو ایمپیکٹ آتا ہے اور باقی کیا کہ آپ مسئلے بچوں میں ان کے اگریسیو بہیوئیر ان کے جو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ہے پرمننٹ ہیڈیکس ہے ابڈومینل کریمپس جو ہے بچے آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھی بچے ہیں اکثر آپ پیٹ کے اندر درد کی شکایت کرتے ہیں اور یہ بہت کامل کامل ایشو ہے اور یہ بیسے کے ایشوز کی بات کر رہے ہیں خاورسہ اس سے کئی زیادہ بڑھ سکتا ہے دماغ کو فوری آپ کے باقی اگر ان کا بچہ کمپلین کر رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے تو ضرور چیک کریں کہ دن میں ٹافی ہی کتنی کھا رہا ہے اور کس طرح کی ٹافی ہی کھا رہا ہے ساتھ ساتھ اسلامباد کے اندر بھی پچھلے دن آج کال ایک سٹروری کریک کر کائنڈ آفی چل رہی ہے تو اس پر بھی سکولوں کے اندر نوٹیفکیشن چل رہے ہیں وہ اگر ہمارے پیٹ میں درد ہے یعنی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے بچوں کی ٹافی کو بھی نہیں چھوڑا یعنی ایک ایسی چیز تھی جو بچے خوش ہونے کے لیے کھاتے تھے اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ نکل گئی اس طرح کی کہ وہ ڈینجرس ہے اگلے ٹاپی کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ وقت کم ہے اور ہمارے پاس آج ویسے بھی ذرا special ڈن ہے تو special ڈن کی بات کر رہے ہیں تو special allowance کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہے special allowance کی بات کی تھی وہ سی ایم سندھ نے special allowance مطلب allowance بڑھائی تھی home allowance house rent allowance گورنر ہاؤس کے جو افسران تھے ان کے لیے لیکن اب ایک اور special allowance سے تیس فیصد بڑی ہے کون سی ہے بھٹی صاحب نیکہ وزیرالہ سندھ نے تو ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا چوبیس سو فیصد تک گورنر سندھ کے افسران کی جو allowance میں اضافہ کیا تھا لیکن اب پنجاب کے اندر بھی کافی resentment پائی جا رہی تھی کیونکہ وزیرالہ پنجاب نے چیف سیکرٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کے سپیریر ایگزیکٹیو allowance کی مد میں چیف سیکرٹی پنجاب چار لاکھ روپے انہوں نے مقرر کیا تھا allowance اور اس کے ساتھ آئی جی پنجاب کا جو سپیریر ایگزیکٹیو allowance تھا انہوں نے تین لاکھ پچھتر ہزار پر جب مقرر کیا گزشتہ ماہ تو پنجاب کے جو افسران ہیں یہ ملازمین ان کے اندر بچینی بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی خصوصا پنجاب کے سیول سیکرٹیریٹ کے ملازمین کے اندر جس کے بعد مجبورا پنجاب حکومت کو سیول سیکرٹیریٹ پنجاب کے افسران اور ملازمین کے سپیشل allowance جو کہ پہلے بیس فیصد تھا وہ انہوں نے بیس فیصد میں تیس فیصد مزید اضافہ کرتا ہوئے پچاس فیصد تک مقرر کر دیا لیکن اس کی کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے کہ یہ allowance ان کی بیسک سیلی پر اپلی کیبل ہوگا کچھ افسران سے کچھ ملازمین سے جو کہ یہاں پر ہمارے دوست کام کرتے ہیں ان سے بات ہوئی ان کے اندر ابھی بھی کافی بچینی پائی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہمیں ایک چھوٹا سیک لولی پاپ دینے کی کو تو لاکھوں روپے میں کیا گیا ہے اور اگر ہمیں چند ہزار پے کا اضافہ کر رہی ہی رہے تھے تو پھر وہ بیسک پر یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ رننگ سیلری پر ہونا چاہیے تھا تو سٹل لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب بھی گورنر آسیند کی طرح وہ بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی وہ کچھ ملازمی جو کہ سیوت سیکریٹیریٹ کے اندر کام کرتے ہیں لاہور کی حد تک ان کے یوٹیلٹی آلاؤنس کی مد میں ایک سے گریٹ سترن کے افسران تک ملازمین اور افسران کے لیے یوٹیلٹی آلاؤنس کی مد میں تین ہزار پی سے لے کے سات ہزار پی تک کا اضافہ کیا ہے چلی تاکہ ان ملازمین کے اندر جو کچھ ریزنٹمنٹ پائی جاری تو اس کو کس حد تک کم کیا جا سکتے ہیں ملازمین کی ریزنمنٹ تو آپ نے دور کر دیا عوام کی ریزنمنٹ کا کیا کریں گے جو ریزنٹ کر رہے ہیں مس گورننس کے بارے میں اور مس گورننس کی بات کریں تو کراچی کی اندر مس گورننس کی مثالیں ملتی ہیں اور کراچی میں پتھارے اور تجاوزات ایسے جن کو ہٹانا ناممکن اور اب یہی سیچویشن ہونے لگی ہے اسلام آباد میں جو کہ سی ڈی اے کے آؤٹ اوف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے سی ڈی اے سے کنٹرول نہیں ہو رہے تجاوزات مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے گھومن ساپ capital development authority capital کا نام ویسے ہی جہاں بھی آتے وہ سوچا جاتے بہتر گورننس ہوگی لیکن حال وہ ہی ہے انیکہ یہ توجہ دلاو نوٹس نیشنل سمجی میں پچھلے ہفتے پیشو اور اس میں پوچھا گیا کہ سلامباد کے اندر جو تین چار بڑی مارکیٹ ہیں آپ سلامباد میں آپ آگئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سلامباد کے دو تین مارکیٹس ہیں کہ وہاں پہ یہ جو تجاوزات ہیں وہ دن دن بڑھتی جا رہی ہیں آپ فوٹ پاس دیکھیں آپ برین ایریاز دیکھیں وہ وہاں پہ آپ کا سٹالز لگے آئیں گے چھوڑے چھوڑے کیفنز وہاں پہ گھل گئے ہیں تو وہاں پہ جناب مینسٹر کیٹ جو ڈاکٹر طارق صلی اللہ نے یہ بتایا کہ یہ بلکل سی ڈی او سپے ایکشن لے رہا ہے انہیں یہ 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 مارکیٹس ہیں ان کو یہ سفایا کر دیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نا کیونکہ ہم بھی وہاں پہ سارا دن گھومتے پھرتے ہم نے دیکھ دیکھ دیکھا چینی تو کوئی نہیں ہے ہم نے پھر اپنے کامرامان کو بجھو آیا تو کامرامان اگر فوٹیج لائی ہے وہ دکھا رہے ہیں وہ اسلامباد کے اندر ساری مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی دکان ہے اور آپ اپنی دکان کے سامنے آپ کا جو فوت پاتھ ہے جو آپ کے سامنے سڑک ہے اس کو بھی اب رینڈ اوٹ کر دیتے ہیں اور یہ پورے اسلامباد کے اندر یہ پریکٹرس اب نارمل ہو چکی ہے تو ریکویسٹ یہی ہے کیاڈ منسٹر سے سی ڈی اے والوں سے کہ پاکستان کے اندر اسلامباد ایک واحد شہر ہے جس کو پوری دنیا میں ابھی بھی مثال ایک دی جاتی ہے دنیا کے سامنے کہ اچھا شہر ہے پلانڈ سٹی ہے یہاں کیا بھو ہوا بہتر ہے ابھی یہاں پہ اس لیول کے مسئلے مسئلی ہیں جس طرح کراچی ہیں کراچی جس طرح اگر دس بہترین شہروں میں ہیں تو اسلامباد کا ہمیشہ پانچ یا دس اچھے شہروں میں ذکر آتا ہے اگر دنیا انٹرنیشنل لیول پر جب بھی کبھی کمبارزن ہوتا ہے تو میر بانی کریں گورنمنٹ والے اور تھوڑا سا لحاظ رکھیں اور کم از کم اسلامباد کی خوبصورتی اگر ایسے جنرلی کیاپٹل سے باقی شہروں کو سیکھنا چاہیے لیکن یہاں الٹا حساب ہو گیا سوہیل صاحب کے دوسرے شہروں سے دوسرے شہروں کی غلط چیزوں سے کیاپٹل سیکھ رہے یہ تو الٹا حساب ہو گیا یہ کہ الٹا حساب اس لیے ہو رہا ہے کہ سی ڈی اے کے اندر جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اسلامباد کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کو منظم طریقے اسٹلانے کے لیے وہاں پر ایک غیر اعلانی ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہو ہے جو کہ انتجازات کو منظم طریقے سے پرموٹ کرتا ہے وہ اس طرح ہاں سے کر آپ جا کے چیک کیجئے آپارا کی مارکیٹو ایف سکس و ایف سیون وہاں پر جتنے لوگ فوٹ پات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو اچھا خاصا نہ صرف پیسہ کماتے اور اس پیسے میں سے ڈیلی بیسٹس کے اوپر سی ڈی اے کے ملازمین ایک ریکاوری کرتے ہیں وہ ایک بڑی ریکاوری ہوتی ہے اس ریکاوری کی رقم میں سے ڈیلی بیسٹس کی بنیاد کے اوپر افسران تک کو حصہ جاتا ہے تو سی ڈی کے اندر جب ایک سیکشن بن چکا ہوگا کہ انہوں نے تجازات کو ختم کرنا مشکی لگتا ہے جب تک افسران کے خلاف کاروہی ہوں سی ڈی کے اندر ہزاروں کی آداد میں امپلائیز ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے چیزیں چیک کرنا لیکن کوئی چیک نہیں کر رہا ہے وہی ہے جہاں چیکس ان بیلنسز آ جاتے اس ٹائم پر ٹیمپرائرلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں جو ہی کوئی آثورٹی جائے اس کے بعد معاملہ جو کا تو ہوتا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے آثورٹیز کا پوری پوری نظر ہو تو پھر جا کے چیزیں سنبھلیں گی لیکن کیا کریے آثورٹیز اور بڑے کاموں میں بزی ہیں اور اسپیشلی اگر آج کل ایک کیس بھی چل رہا ہے اس کے معاملے میں بڑی بزی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کسی اور دن لیکن ہمارے آج کی شوز سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک، ٹوٹر دونے پر موجود ہے اتنا بہت خیال رکھئے گا ہماری طرف سے آپ کو بھی ہواری نائنٹی ٹو نیوز ایچ دی پلس کی سیکنڈ سالگیرہ مبارک اللہ حافظ و ناکر